کیا آپ جانتے ہیں ایسا ایک سانٹیفک طریقہ ہے جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ انسان خوشی میں رو رہا ہے یا غم میں رو رہا ہے سب جانتے ہیں کہ ایکسیجن کا کوئی کلر نہیں ہوتا لیکن حالاکہ یہ بات سچ نہیں ہے ایسی ہی دماغ کو چکرہ دینے والے فیکٹس آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے میں ہوں رزوان اللہ خان آپ دیکھ رہے ہیں مائن بلوئنگ فیکٹس فیکٹ نمبر ون یہ جو آپ سامنے دو ریوز دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ میں بیکر بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے یہ جورجیا میں کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ ساتھ میں ہیں پھر بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی ٹنسٹی میں بہت فرق ہے اور ہمیں یہی ریزن دو سمندروں کے اندروں بھی دیکھنے کو ملتا ہے جہاں دونوں ساتھ میں ہیں پھر بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے خاص بات یہ ہے کہ اسے لوگ دنیا بر سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں دوستو ہم سب روتے ہیں کوئی خوشی کی وجہ سے روتا ہے کوئی غم کی وجہ سے روتا ہے اور کوئی فرسٹیشن کی وجہ سے روتا ہے کیا آپ جانتے ہیں بہتانی یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی خوشی کی وجہ سے رو رہا ہے یا غم کی وجہ سے ایک ایسا سائنٹیفیک طریقہ ہے جس سے اگر کوئی انسان روتا ہے اور اس کے آنسوں کا پہلا قطرہ سیدھی آگ سے گرتا ہے تو یہ خوشی کے آسو ہوتے ہیں اور اگر کوئی شخص روتا ہے اور اس کا پہلا کترہ آسو کا لیفٹ آئی سے گرتا ہے تو یہ غم کے آسو ہوتے ہیں اور اگر ایک ہی وقت میں دونوں آنکھوں سے آسو نکلتے ہیں تو وہ بندہ فرسٹیشن میں رو رہا ہے اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ سائنٹیفک ایکسپریمنٹ سے پروف ہوئی ہے فیکٹ نمبر تری کیا آپ جانتے ہیں آپ ترمامیٹر کو ائرپلین میں نہیں لے جا سکتے جی ہاں دوستو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ پلینز الومینیم کے بنے ہوتے ہیں اور ترمامیٹر کے اندر جو مرکری ہوتی ہے رییکشن کر کے الومینیم کو ڈسٹرائی کر سکتی ہے تو بائی ڈیفالٹ اگر ترمامیٹر پلین کے اندر پڑ جاتا ہے تو ائرپریشر کم ہونے کی وجہ سے مرکری کا ایک بھی بھوند پلین پر گر جائے تو بڑا ڈیزیسٹر ہو سکتا ہے پیکٹ نمبر فور کیا آپ جانتے ہیں انگلیش ورڈ کولڈ گیٹ کا سپینش میں کیا مطلب ہے سپینش میں اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو پاسی لگا دینا فیکٹ نمبر فائیو دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ ایکسیجن کا نہ تو کوئی کلر ہے اور نہ کوئی سمیل لیکن ترحقیقت یہ بات غلط ہے اگر ہم ایکسیجن کے ڈیوٹ کو گیس فارم میں ڈیپلی دیکھیں گے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ایکسیجن کا کلر پہ بلو ہوتا ہے موسیقی